میرے دو سوال رہیں گے شاہ صاحب جمہو اور کشمیر کے بیچ کے جو بات چیت رہتی ہے فنڈز کو لے کر سینٹر کی طرف دیکھا جاتا ہے جمہو کہتا ہے ہمیں کم ملا کشمیر کہتا ہے ہمیں زیادہ ملا کبھی کشمیر ڈسکرمنشن کی بات کرتا ہے اسی بیچ میں لداخ کو سب بھول جاتے ہیں لداخ کی آج ڈیمانڈ ہے جو ان کو یونین ٹیریٹری کی ڈیمانڈ رہتی ہے اس کے بعد ایک یونیورسٹی کا ایشیو تھا وہ یونیورسٹی اب ملنی چا بھائی لداخ کو ہمیشہ سے جو ہے اندیکھا کیا گیا ہے لداخ کے لیے آپ کیا خاص سوچ رہے ہیں شاہ فیضل کیا سوچ رہے ہیں دیکھئے سب سے شیمفل بات یہ ہے کہ آج تک لداخ ریجن کے لیے ہم نے ایک یونیورسٹی نہیں دے پائے ہم آپ لے کے لیے الگ یونیورسٹی دے سکتے ہیں کارگل کے لیے الگ یونیورسٹی دے سکتے ہیں باہر کی سٹیٹس میں ہم نے دیکھا ہے چھوڑے چھوڑے زلو میں دس دس یونیورسٹیز ہیں مجھے سمجھنے یہ آتا ہے کہ ہمارے پالیٹیشنز پچھلے پچاس سال سے یہاں اتنے کیوں اکڑے ہوئے ہیں کہ یہاں کالیجز کھولنے پہ یونیورسٹیز کھولنے پہ اتنی پابندی ہے پہلی بات یہ ہے کہ لداخ سب سے زیادہ اگنورڈ ریجن ہے ان کو رائٹ بنتا ہے کہ ان کو ڈیویلپنٹ میں پراپر حصہ ان کو ملنا چاہیے تیریٹری کا سب سے بڑا حصہ ان کے پاس ہے ریسورسز بہت ان کے پاس ہیں ہمارے ریورز ان کے پاس بہت سارے ہیں اس وجہ سے ان کا شیئر ب بھوک زیادہ لگی ہے اس کو کھانا زیادہ ملنا چاہیے نہ کہ جو جس کو زیادہ بھوک کے حساب سے کھانا ہمیں جسٹریبوٹ کرنا چاہیے اگر لداخ میں ریکوائرمنٹ زیادہ ہے لداخیوں کو فنڈز بھی ویسے ملنے چاہیے ہم نے آج تک لداخ کو ٹنل نہیں دے پائے چھے مہینے وہ ریجن کٹا رہتا ہے ہماری ریاست سے اور پھر ہم بات کرتے ہیں وہ ہمارا ریجن ہے ہم نے پہلے سب سے زیادہ انویسمنٹ اس زوجلہ ٹنل پہ کیوں نہیں کی ہم نے ان کے جو آلٹرنیٹو روٹس ہیں انہوں نے کرگلز کردو روٹ کی بات کی ابھی جو لے منالی روٹ آرہا ہم نے اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کی جی کہ ان کو ہم 24 7 365 ڈیز کی کنیکٹیوٹی ہم نے دے نہیں پائے انٹرنیٹ آج نہیں چلتا جی لداخ میں اب دیکھئے وہاں کنیکٹیوٹی کیا ہے آج تک ابھی گرڈ کنیکٹیوٹی ہم نے لائن نہیں لے پائے ابھی 440 کیوی کی لائن جا رہی ہے مجھے نہیں پتا ہے کب وہ تیار ہو جائے گی آج تک لداخی جن انٹرنیٹ پر چلتا ہے اس نے کبھی 24 گھنٹے پاور سپلائی نہیں دیکھی ہیٹر اس کا کبھی تک نہیں چلا کس ڈیویلپمنٹ کی بات ہم کرتے ہیں جب تک ہم لداخیوں کو بیسک ایمنٹیز نہیں دیں گے تب تک لداخیوں کا بلکل وہ جو سینس اف انجسٹس ان میں رہے گا اور میری پارٹی کا بلیف یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک فرد اس ریاست کا جو ہے اس کو یہ سینس اف پرائیڈ دینا ہے کہ جو ڈیویلپمنٹ میں اس کا پورا حصہ بنتا ہے اور پولیٹیشن ہم ای ایسے انسٹیٹوشنز کریں گے یہاں پہ کہ پولیٹیشن کا سے بہت کام ہو جائے گا پولیٹیشن جو یہ ڈیسٹیبیوٹ کرتا ہے پیسے ایسے بندربانٹ جو فنڈز کی ہوتی ہے یہاں پہ ہم چاہتے ہیں اس فنڈز کی ڈیسٹیبیشن کو انسٹیٹوشلائز کیا جائے اور وہ جو ہم نے پھر دیکھا کہ پولیٹیس کی بیسز پہ اس کو زیادہ اس کو کام اس کو پانچ کروڑ زیادہ اس کو ڈیویلپمنٹ ایسے نہیں چلے گی ہم نے ستر س کو جمعو کو ہر ایک ریجن کو ہم ایکویلٹی کی نظر سے دیکھیں گے آج کشمیر کے اندر کوئی بھی نہیں تھا مین سٹیم